ایک صاحب علای بخش اکاؤنٹ اکدس کی فیلمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتے ہیں اس طرح ایک صورت اور پرہم شلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آنس سلیم کے وقت عیسائی راحت جو تھے ان کو بھی الہامات ہوتے ہیں کیا میں پوچھنے یہ چاہتا ہوں کہ الہامات کیا ایک چیزیں کیا میں مسلمانوں کے علاوہ آج کر دوسرے لوگ بھی شریک ہیں حضرت شلی اللہ علیہ وسلم نے بری تفصیل سے حضرت شلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اپنی پیناہ پر روائے کے کھنچنی کو بھی سچے خواب آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے اس کی کوئی حض نہیں ہے اور وہ اپنا جنبہ دکھاتی رہتی ہے اگر خدا اپنے جنبوں سے تلیتاً تعلق توڑ لے تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی مجزتی باردود ہے جس سے رابطہ ہوتا ہے اس لئے اس کے نموں میں برس کے رہتے ہیں جڑا 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 اور وہ تیار اور محبت کی یہ اعلامت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی اعلامت نہیں یعنی کسی خاص بندے سے اس کی نیکی کی اعلامت نہیں خدا کی رحمانیت کی اعلامت نہیں اور ان چینوں میں بڑا نمائنا فرق ہے وہ بندہ جس سے خدا اعلام کرتا ہے محبت اور تیار کی وجہ سے اور چننے کے نتیجے میں اس کی نشانیاں ہیں جو اس کو دوسرے سے منتاز کرتی ہیں ایک ان میں سے یہ ہے جو قرآن کریم سے استمباد کر کے مسئلہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر غلبہ نصیب نہیں فرماتا سوائے اپنے ان برجزیدہ بندوں کے جو رسولوں میں سے تغمبروں میں سے وہ چن لیتا ہے اب یہ جو بات آپ بتائے ہیں الہام دینی اٹllo اپتامل کروی بات دینی ارہام نہیں ہو سکتا ہے کسی غیب کو لیکن زندگی میں ایک آر دو دفع ارہام ہو گیا اور پھر چھوٹی اور اس ارہام کے ساتھ نہ کوئی پیار کا صورت و بستہ نہ کوئی غلوے کا نشان 經 صلیب utilise آپ فرماتے ہیں کہ ایک ڈھیک ملی کے پشکول میں بھی پیسے ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ کے خزانے میں بھی پیسے ہوتے ہیں قوم نادان ہے جو پشکول کے چند پیسوں کو اسی عزت سی نگاہ سے دیکھے گا جو جیسے بادشاہ کے خزانوں کی عزت سی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا بادشاہ کے خزانوں کی تحقیق شروع کر دے کہ ہم نے تو باکاری کے کشکول میں بھی دو چند پیسے دیکھے گئے تو پیسے ہی ہیں بہت زمین و اسمان کا فرق ہے کہاں قصد سے کلام ہونا کہاں غربے کا نشان ہونا کہاں یہ جوائرات کی طرح چمک تھے ہوئے ساہید اتنوت اور ساہید شوقت الہمات اور کہاں ایک مبھم سے الفاظ میں ایک پردہ ایراب کے پیچھے چھپے ہوئے بغیر کسی طاقت کے جس سے انسان کے جسم میں ایک ایک ایسا کلام نازل ہو جائے کہ صرف یہ پتا چلے کہ ہاں کونس سے بولا تھا تو یہ مثال بہت ہی واضح کر دیتی ہے بات کو پیسہ تو پیسے ہی ہے کہ وہ ایک ہی ہو یا وہ کروڑوں ہو جائے لیکن یہ جو فرق ہے نفدار کا اس کی وجہ سے بڑا فرق پر جائے بہت زیادہ نمائی چیز سے انتیاز قضا جاتا ہے اس لیے یہ فرق بتایا ہے دوسرا وضو میں پہلے فرق بتا چکا ہوں کہ الہام صرف نہیں ہوتا ہے نفدار کو بلکہ اس کی تائیب نہیں الہام ہوتا ہے اور اس کے دشمن کے خلاف الہام ہو رہا ہوتا ہے جو اتفاقی الہام کسی کو ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تائیبی الہام نہیں ہو رہا ہوتا ہے اُن خبر مل گئی کو راکتہ پتا چاہتا ہے اتنا کم ہی ہے لیکن وہ تکتہ نہیں لے سکتا چلانچہ نہیں الہائی پر جو مصیمہ صرف تسلام سے تکرایا اس خوشفہمی میں کہ یہ رہا ہو گیا ہے ہمارا بیٹ کیونکہ ایک کے پیچھے بادشاہ کی قومت تھی اور ایک کے پیچھے خیرات تھی دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے بادشاہ اپنی اولاد کو اپنے پیارے کو مال و دولت لات دیتا ہے اس کو خلطیں بخشتا ہے اور ایک فقیر کو بھی دو پیسے دے سکتا ہے ہزار دو پیسے دے سکتا ہے تو کیا جب فقیر اس کے پیروں سے ٹکر لے گا تو اس کے ساتھ دو ہی سنوک ہوا ہرگز نہیں پس یہی سنوک یہی انتیار ہے جو حضرت مصیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باتیں تو اس کی ہی ہیں خواہد وہ کسی آن آدمی سے کرے یا اپنے پیارے سے کرے لیکن ان کے باتوں کے انداز میں ان کی باتوں کے تعلق میں اس کے پسپردہ اس کی ہمایت کے نشان میں بڑے نمائیں فرق ہوتے ہیں اس لیے آپ مجھے رہا نہیں کر سکتے کہ سلام ہے سلام کا حق ہوگیا